بسم اللہ الرحمنہ اسلام علیکم سٹوڈنٹ جو آرڈ ٹوپک ہم ڈسکس کریں گے میئر ٹو کریکٹ ایڈورٹس بیلنس آف پیمٹ ٹھیک ہے ہم ادائیگی کے اتوازن کو کیسے درست کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دی فالنگ سٹیپس آر ٹو بی ٹیکن ٹو کریکٹ ایڈورٹس بیلنس آف پیمٹ آف آ کنٹری ہم اس میں کچھ سٹیپس کو ڈسکس کریں گے سٹیپسے عزمائن بیلنس آف پیمٹ رسول گرز چک سٹی پریکنٹ ٹکی ہے ٹکی ہے Corner 1 – discourage export and discourage imports ٹکی ہے ٹکی ہے pronunciation ٹکی ہے اگر ٹا اس کو کچھ بالنس آف پیمٹ ٹ کچھ مستشners ٹکی ہے ن کو حين دیفرکے ٹکے یک دیفرات ٹکی ہے 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 اگر ہمارا بیلنس و پیمٹ ڈیفیسٹ خسارے میں ہے دائیگیوں کو تماظر ٹھیک نہیں ہے تو کنٹری کے اگر میں کچھ ایسے سٹیبل ایک ملک کو اٹھا سکتا ہے سٹیمولر اُبھار سکتا ہے ایکسپورٹ کو اگر ہم ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے وہ ایک اس کنٹری میں اپنے ملک میں کم کرنی پڑے گی اور کچھ کنسیشن دینے پڑے گی کچھ رائیت دینے پڑے گی انڈسٹریسٹ کو تاکہ وہ اپنی ایکسپورٹ پالسی کو بھی موضوع بنائیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ پڑھ سکیں اس طرح اگر ہمیں اس طرح سیملر ایمپورٹس کین پی رسٹکٹیڈ اس طرح ہمیں ایمپورٹس جو بھی ہماری ایمپورٹس ہیں جو بائیٹ سے چیزیں مگواتے ہیں اس پر ہمیں پبندی لگا سکتے ہیں یا اس پر ایسی ڈیوٹیز ایمپورٹس کر سکتے ہیں زیادہ ڈیوٹی ایمپورٹس کر سکتے ہیں تاکہ یا ٹیکسز بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہماری ایمپورٹس کم سے کم ایمپورٹ چیزیں بائیٹ سے مگواتے سکیں نمبر سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا ڈیفلیشن ڈیفلیشن مین تفری تیزار کرنسی کی مقدار کو کام کرنا ہے ایک ملکند ہے کرنسی کی مقدار کو ہم کم کر دیں ملک کے اندر تو اسے یہ ہوگا کہ ہماری جو پرائیسیز ہیں وہ کم ہو جائیں گی چیزوں کی ٹیک ہے ایکسپورٹس آر انکریج تو جس کی اسے ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کو فائدہ مند ہوگی اور ایمپورٹس کم ہو جائے گی کیونکہ ہماری ایکسپورٹ کے لیے فائدہ مند ہوگی ایمپورٹس ہماری کم ہو جائے گی جس کی اسے ہمارا جو گیپ ہے خسارے کا وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اسے ہم ریکوور کر لیں گے ٹیک ہے نمبر ٹھلڈ پوائنٹ ہمارا ڈی ویلیویشن ذرکی مقدار ذرکی برونی قدر میں کمی کرنا ٹیک ہے ڈی ویلیویشن میندہ لورنگ آف اکسچینج ریٹ دیس میتھڈیز ہیلپ فوٹ پی چیپن ایکسپورٹ ایند میک ایمپورٹ کوسٹلی دیویویشن کسی چیز کی کمی کسی چیز کی ہم نے ذرکی برونی قدر میں ہم کمی کرتے ہیں ٹیک ہے اور اکسچینج ریٹ ریٹ is the price of one currency in term of another currency کو ہم لیتے ہیں ٹیک ہے یہ میتھڈ اس میتھڈ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ سستی ہو جاتی ہے اور ہم ایمپورٹ ہماری مہنگی ہو جاتی ہے جو چیز ہم یہاں پاکستان سے دوسرے ملک بھیجنا چاہتے ہیں وہ باہر کے لوگوں کے لئے سستی ہو جاتی ہے لیکن جو چیز ہم باہر سے ہم کرنا وہ ہمارے لئے مہنگی ہو جاتی ہے ٹیک ہے ڈی 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 پاکستان نے سب سے پہلے اپنی جو کرنسی میں کمی کی تھی وہ 1955 میں کی تھی اور اس کے بعد 1972 میں اس نے پھر اپنی کرنسی ڈی ویلیو کی اور کمی کر دی تھی کرنسی ایک 131% انہوں نے کرنسی ڈی ویلیو کر دی تھی تاکہ ہماری ایک سپورٹ بڑھ سکے اور امپورٹ ہم کام سے کام بایٹ سے لے ہماری درامدد کام ہو جائیں اور درامدد انہوں نے اپنی بڑھائی اور درامدد کو کام کیا ٹھیک ہے نمبر فور پوائنٹ پر ہم چلتے ایکسچینج کنٹرول ٹھیک ہے it is very effective and useful method for correcting adverse balance of payment ٹھیک ہے under this system the government enforces a complete monopoly of buying and sending of foreign exchange in the foreign exchange market exchange control ڈی ویلیو کیسے کنٹرول یہ method بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے balance of payment کو correct کرنے میں ٹھیک ہے اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ حوصلہ فضائی کرتی ہے enforce کرتے لاغو کرتی ہے complete monopoly ٹھیک ہے ایک اجارہ داری قائم کرتی ہے buying بھی کرتے خرید بھی کرتے خرید بھی کرتے اور sell بھی بیش بھی سکتی ہے foreign exchange میں ٹھیک ہے برونی ایزر مبادلہ کو in the foreign exchange market باہر کی دنیا میں ٹھیک ہے here in this system importers are restricted to the available foreign exchange and exports are required to surrender their foreign exchange at fixed rate to the central bank ٹھیک ہے اس system کے ساتھ جو برامنات گنگان ہیں وہ پمند ہوتے ہیں جو بھی ان کے پاس foreign exchange جب دستیاب ہوتا ہے وہ اور ایکسپورٹر کے پاس جو بھی ہوتا ہے required required to surrender کرتے والے کرتے فارق سے ایک fix rate کے تھو اس کو central bank کو central bank یا state bank کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں exchange rate کو ڈالر کی price کو کم یا بڑھنے سے روک سکتے ہیں ٹھیک ہے number five point ہمارا promotion of small scale industries number five point ہمارا promotion of small scale industries ٹھیک ہے ہم کوشش کریں ہم چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کو promote کریں ٹھیک ہے میریوے تنبی ٹھیک ہے پاکستان کے پاس ٹھیک ہمارا سکتے ہیں ٹھیک ہے پاغ définن کے پر بہت زیادہ کپیسٹی آویلیبل ہے کہ وہ اپنی امپروو کرے پر اسمال سکینڈیسٹری جیسے کہ کارپیٹ ہے کارپیٹ کی کارپیٹ ہے سپورٹس کی ایکوپمنٹ سپورٹس ہیں گارمنٹس ہیں لیدر پروڈکٹس اس کو ہم باہر بھیج کے بہت زیادہ فارن اکچینج کم آ سکتے ہوں جس سے ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ سکتی ہے نمبر ٹھیک ہے نمبر سیکس پائنٹ ہے مارا پروٹیکشن تو انفین انڈسٹری ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح جو جو انڈسٹری نئی مارکٹ میں آ رہی ہے ہمیں ٹھیک ہے انفین انڈسٹری کو ہنگا ہم ایکنومکس ٹائم میں دیکھنے ایکنومکس ان انفین 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 انڈسٹری is a new انڈسٹری نئی انڈسٹری ہوتی ہے نئی انڈسٹری ہوتی ہے it is also it is also useful to adopt such policy which prevents the imports of particular goods producing in the country at small scale such protection to small infant industry helps them to expand their business at large scale and compete the multinational firm تو اس کا میں یہ فائدہ ہوتا ہم اچھی پالسی ایسی پالسی ڈاپ کریں جس کی اسے ہم ایمپورٹس پروڈرس کو پرٹیکلور گوڈز کو جو پروینٹ روک سکیں مطلب درامداد کو خاص اشیاء کی جو کہ ایک ملک میں ہمارے لئے ایزی پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ small انڈسٹری ہمارے ایزی پروڈوس کر سکتی ہیں ملک کے اندر ٹھیک ہے اس طرح ہم کچھ protection لگا سکتے ہیں تاکہ جو small چھوٹی انڈسٹریز ہیں جو ابھی نینو انڈسٹریز انسٹال ہوئی ہیں ملک میں ہم نے لگائی ہیں تو وہ اس کا ہم بزنس کو بڑھا سکیں ان کے مدد کارے ایٹھا لارڈ سکیل بڑے سطح پر ٹھیک ہے اور جو کہ انٹرنیشنل مارکن میں آپ کو جا کے مقابلہ کر سکیں ملٹی نیشنل فرمز کا ٹھیک ہے پرموشن آف لیبر انٹینسیو انڈسٹریز ڈیویلپنگ کنٹریز جیسے کہ ہمارے پر بہت زیادہ لیبر اویلیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم انڈسٹریز کے اندر لگا سکتے ہیں وہ ہمارے لئے سستی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں جن میں ہم مشینز ہیں اس کے وجہ ہم لیبرز کو استعمال سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے ایزی بھی ہے so we can reduce the imports of machinery by utilizing the surplus labor as a suitable of machine ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے ہم imports کو مشینریز کو کم سے کم امپورٹ کریں اور اپنا جو سرپلس لیبر ہوتا ہے زیادہ ہمارے پر بہت زیادہ لوگ آویلیبل زیادہ سرپلس جو لیبر ہوتی ہے زیادہ مجدور ہوتے ہیں ان کو ہم ایزیلی as a machine کی جگہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے لئے سستہ بھی پڑھتا ہے نمبر ایٹ پوائنٹ ہے ہمارا packing and grading of goods for promoting exports high quality packing is essential similarly to capture foreign market high grade and quality is necessary اگر ہم اپنے goods کی پیکنگ اور grading اچھی کریں ٹھیک ہے تو ہم اپنی export کو international level پر بڑھا سکتے ہیں اگر ہم اچھی پیکنگ کریں تو اس کا میں یہ فائدہ ہوگا ہم foreign marketer کو capture کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہمارے اگر quality اپنے goods کی commodity quality اچھی ہوگی تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا ہیں تو international order ہمارے پر جتنے زیادہ ہوں گے تو اتنے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا اسے ہمارا foreign exchange ہم زیادہ earn کر سکتے ہیں اور ہمارے export بھی بڑھے گی ٹھیک ہے اچھا نمبر نمبر نائن پوائنٹ ہے ہمارا joint venture ٹھیک ہے joint venture میں ہم مختلف industries جو ہوتی ہیں joint venture کر لیتے ہیں joint venture is a business entity created by two or more parties ٹھیک ہے ہم دو groups کو بھی لے سے اس سے زیادہ parties بھی جو کٹھا کام شروع کر دیتی ہیں مشترکہ طور پر منصوبہ بناتی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جو ہم establishing industry with joint venture of foreign investors can also push up the export ٹھیک ہے جب ہم ہم establish the joint venture of foreign investor کے ساتھ مل کے دوسرے موالک باہر کے انویسٹر سے مل کے جب ہم بیارتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہماری export بھاڑ جاتی ہے the product of these industries can be sold in the foreign market and the country can earn foreign exchange ٹھیک ہے تو جب ہم ہم دوسری انڈسٹریز مل کے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے ایک تو foreign exchange میں ہماری مارکٹ میں ہم مارکٹ پوری دنیا میں جاں مردی اپنی چیز product جاکے بے سکتے ہیں اور ایک reasonable foreign exchange کما سکتے ہیں جو ہمارے ملکی economy کے لئے بہتر ہو سکتے ہیں نمبر ہمارے پر 10th point 10th point reduction in invisible imports ٹھیک ہے the payments on invisible imports like shipping insurance banking services payments of technocrates working in various establishments etc had been curtailed ٹھیک ہے reduction in invisible imports ٹھیک ہے اچھا اس میں invisible imports میں ہم کیا چیزوں کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم دے ہمیں سرویسز کو لے جاتا جیسے shipping insurance banking services payments of technocrates ٹھیک ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کا ایک authority ہوتی ہے یہ ایک member ہوتا ہے member of a powerful technical elite or someone who advocates the supreme mercy of technical expert ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ various establishment میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہم اس میں اگر ہم اس کو کم کر دیں اس پر کم کر دیں کم کمی لا دیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا تو جو ہماری انویزن ایمپورٹس ہو رہی تھے اس کو ہم کم کر سکتے وہ بھی ملے لئے بیلنس و پیمٹ کریکٹر میں بہتر ہو جائے گیا ٹھیک اگر ہمارا ہمارا نیچ پوئیٹ ہے پوئیٹنمبر 11u special trade links with muslim countries it is the time of economic integration to different muslim countries come together and establish their trade links soundly they should make effective platform like oic and other trade organization ٹھیک ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے special trade link اگر ہم اپنے مسلم موالک ساتھ پاکستان قائم کر لے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا ایک نومی انٹیگریشن مطلب ایک دوسرے کے ساتھ گھول مل جائیں یکجہ ہو جائیں تو اس قیمہ یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے ٹھیک ہے یہ دو یہ معاہدہ ٹو کنٹریز کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ ملکوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹریڈ کو انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹریڈ ڈریک ساماکر اب موسیم موالک ساتھ بہتر کر لیں تو اس سے یہ کہ تو ہمارے پر ایک ایک اینکی پلیٹ فرم جائسہ ہمارے پر اگر آپ خوج کی مائے پاری ایک اگر آپ اپنے بھی آپ قوانیزنیشنے متر ورچیس نیریشن ایساں فائد آئیر جیسے ڈریک ہے کہ ایک ایک کی code نکتہ ہے ملکتوں کے درمیان میں ٹھیک ہے اچھا نمبر ہمارے پر لاسٹ پوائنٹ ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ بینل اقوامی جو حضری فنڈ کہتا ہے آئی ایم ایف جیسے آپ ڈیلی بیسیس پر ٹی وی پر سنتے ہیں ٹھیک ہے اپٹیننگ ایسسٹنٹ فرام انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ can also cover deficit in balance of payment جو آئی ایم ایف ہے اس کا ریول یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بیلنس of payment میں جو بھی problem create ہوتا ہے اس میں وہ مددکار حسابت ہوتا ہے it helps its member countries in maintaining equilibrium in the balance of payment ٹھیک ہے وہ کیا help کرتا ہے اپنے جتنے بھی member countries ہیں اس کو کیا maintain کرتے ہیں اس کو equilibrium maintain کر دیتا ہے تاکہ اس کو balance of payment balance ڈیئے ٹھیک ہے آئی ایم is also helpful in promoting exchange stability and facilitating the settlement of international transaction اور اس کے بلابہ ایم ایف کا مقصد ہے وہ اس صورت میں مدد کرتا ہے وہ کو پروٹ کرتا ہے exchange stability کو تاکہ برو نی جو آپ کے پاس برو نی استقام رہے تاکہ آپ کے پاس سٹلمنٹ کرتے ہیں کہ international transaction جو ہم برو نی ادائیگی کرتے ہیں اس میں وہ مددکار سوابت ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی ایم ایم ایف ہے ان international organization اس کا headquarter in Washington DC consisting of 189 countries working to foster global monetary cooperation secure financial stability facility 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 کرتا ہے ہمیں international trade promote high employment and sustainable sustainable economic growth and reduce poverty around the world while periodically depending on the world bank of for its resources base کرتے ہیں آئی ایم ایف جائے بیسیکل ایک انٹرنیشنل ادائیگی جو 189 countries کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کو بڑھانا ٹھیک ہے ایمپلائیمنٹ کو بڑھانا اور اکنومیس گروت کو ملکوں کی بڑھانا ٹھیک ہے اور اور پورٹی اور گروت کو کام کرنا اور یہ ایک حل فل رول ادا کرتا ہے پوری دنیا میں ورلڈ بینک کے تھو اور اپنا وہ رسورس کے استعمال کرتا ہے اس کے بعد ہم اس کے بعد کو ہم کوششن آنسر کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد موسیقی